اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ میں آلو گوشت کی بہت ہی پرانی اور اصلی ریسپی شیئر کروں گی یہ ریسپی بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ یہ ریسپی مجھے میری نانی نے سکھائی ہے جب میری نانی آلو گوشت بنایا کرتی تھی نا تو وہ بہت زیادہ ڈیلیشیس ہوتا تھا آج میں وہی ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم مکسر کا ایک جار لے لیں گے اور یہ دو میڈیم سائز کی پیاس کو میں نے کٹ کر دیا ہے یہ ہم اس جار میں ڈال دیں گے اس کے بعد میں ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے سب سے کمیہ زیادہ کر لیجئے گا ایک ٹیبل سپون ہم اس میں دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے مرچ ڈال دیں گے ہم اس میں آدھی سے پون ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ڈالیے گا مرچ اور ہم دو پنچ اس میں ہلدی ڈال دیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون جس میں ون ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ ہوا ون ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ ہے اس کے بعد میں ہم اس میں ہاف کا پانی ڈال دیں گے اس کا ایک فائن پیسٹ بنانے کے لیے اور اب ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے دیکھیں میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے بلکل فائن پیسٹ بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو سائٹ رکھ دیں گے یہ میں نے کوکر لے لیا ہے اب ہم اس میں گوشت ڈال دیں گے گوشت میں نے 250 گرام لیا ہے دھوکر اچھے سے ساف کر لیا ہے اس کے بعد میں جو ہم نے ابھی پیسٹ تیار کیا تھا مسالوں کو اور پیاس کا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے دو تیج پتہ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک تیج پتے کو بیچ میں سے میں نے کٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے ہنڈرڈ ایمیل آئل ڈال دیں گے آلو گوشت کا سوات مسترڈ آئل میں ہی زیادہ اچھا آتا ہے تو میں اس میں مسترڈ آئل ڈال دوں گے آپ کوئی بھی آئل ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سرسوں کا تیر ڈالتے ہیں تو زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اس کے بعد میں ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہ ون ٹی سپون لگ بگ میں اس میں کشمیری لال مرچ ڈال دوں گی اسے کلر بہت اچھا آئے گا کیونکہ آلو گوشت کا جب تک کلر اچھا نہیں ہوتا تب تک اسے کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا ہے اور اب ہم اس میں ایک کپ پانی ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے پانی ہمیں اتنا ڈالنا ہے کہ گوشت اچھے سے گل جائے اور پانی زیادہ بھی نہ رہے تو ایک کپ پانی اس میں ڈال دیں گے اور کوکر کو ہم کور کر دیں گے اس کے بعد میں دس منٹ اسے ہم آئی فلیم پر پکائیں گے اور بیس منٹ قریب ہم اسے لو فلیم پر پکا کر اس کا پریشر ریلیز ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے قریب تیس پہ تیس منٹ بعد میں نے گوشت کو کھول کر دیکھ لیا ہے یہ اچھے سے گوشت اگدم گل چکا ہے اور پانی بھی زیادہ نہیں ہے تو جتنا بھی ابھی اس میں پانی ہے اسے ہم آئی فلیم پر بہت اچھے سے بھون لیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے چلاتے ہوئے ہائی فلیم پر ہم سارا پانی اس کا سکھا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سالن کا کلر کتنا اچھا آیا ہے آلو گوشت کا جو کلر ہوتا ہے وہی کلر آیا ہے کھل کر اور بہت ہی اچھے سے یہ بھون رہا ہے گوشت تو بس ہمیں اتنا ہی اس کو بھون رہا ہے اس کا آل سیپریٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں آلو ڈال دیں گے میں نے تین میڈیم سائز کے آلو کو کٹ کر کے اتنے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں آلو کو ڈال دیا ہے آلو ڈالنے کے بعد قریب دو منٹ ہم اسے اور بھونیں گے تاکہ آلو میں اچھے سے اس کا ٹیسٹ آ جائے اور دیکھیں ہم اس طریقے سے اسے بھونتے رہیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک این شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہم مت بھولیے گا تاکہ اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اب میں اس میں ایک کپ پانی ڈال دوں گی اور پانی ڈال کر اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور دس منٹ ہم اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکائیں گے اس کے بعد میں پریشر ریلیز ہونے کے بعد ہم اس کو کھولیں گے تو اس کا پریشر ریلیز ہو چکا ہے اب ہم اس کو کھول کر دیکھ لیتے ہیں دیکھیں آلو اچھے سے گل چکے ہیں پانی بھی اس میں زیادہ نہیں ہے بلکل پرفیکٹلی ایک دم کک ہو چکا ہے تو بس یہ ہمارا پکر تیار ہو چکا ہے اوپر سے ہم اس میں گھر کا بنا ہوا گرمسالہ پاورڈر ڈال دیں گے اور اس کے بعد میں ہم اس میں تھوڑا سا ہرادھنیا ڈال دیں گے کٹ کر کے اور اب ہم اس کو مکس کر دیں گے دیکھیں اس طریقے سے بس ہمارا آلو گوشت بن کر تیار ہے اور بس اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا یہ بن کر تیار ہوتا ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت جلدی آسانی سے بن کر یہ تیار ہو جاتا ہے آپ ایک بار میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیو کو لازٹر تک دیکھنے کے لئے تھانکیو